مشتاق مہر صاحب تو سمجھے جیسے ہے ہی نہیں ویزیبل نہیں ہے اور آپ نے دیکھا عمراد یاکو صاحب بھی ویزیبل نہیں تھے کبھی نظر نہیں آئے تو یہ تو مراد علی شاہ صاحب یا بلاول بھٹو زداری صاحب ان کی پالیسی کے خلاف نہیں لگ رہا ہے فیصلہ جی بلکل کیونکہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ جو بھی کراچی پولیس چیف ہو آئی جی سندھ ہو بلکل موہ پہ امڈی رکھ کے چھپ کر کے بیٹھا رہے یہ چیز آئی جی صاحب تو فالو کر لیتے ہیں اب پچھلے ایک سال میں آپ مجھے کوئی میڈیا ٹاک ایسی دکھا دیں کہ آئی جی صاحب نے کہیں پہ میڈیا سے بات کی ہو کوئی پریس کانفرنس کی ہو کبھی نہ کریڈٹ لیتے ہیں نہ کوئی کریڈٹ کی کام کرتے ہیں اور پوست سائلنٹ پوست ہے بلکل خاموش ہے لوگ کہتے ہیں اے ڈی خواجہ ہمیں یاد آ رہے ہیں کلیم امام یاد آ رہے ہیں وہ بہت بات یہ بلکل کہیں سامنے ہیں بلکل یہ چاہتے ہی نہیں کہ میڈیا سے بات کی جائے تب ہی تو کراچی شہر کا کبھاڑا ہوا ہے پورے سندھ کا کبھاڑا ہوا ہے ہم نومان میں اب اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک لاکھ اٹھاون ہزار سندھ پولیس کی فورس ہے اور اس کے ایک آئی جی سندھ ہیں تو آئی جی سندھ کو تو جواب دے ہونا پڑے گا آپ ایک لاکھ اٹھاون ہزار کی سندھ پولیس کی فورس چلا رہے ہیں پورے سوبے کی جن میں سے اس وقت ایک لاکھ چاوالیس ہزار پانچ سو چھپن لوگ پولیس میں آن ڈوٹی ہیں کچھ چھٹی پر ہیں تو یہ آداد و شمار کوئی معمولی آداد و شمار نہیں ہے اتنی بڑی پولیس کو چلانے والا سوبے کا آئی جی اکر نہ پریس کانفرنس کرے نہ کسی کو جواب دے ہو نہ کسی میڈیا میں آئے چلے سندھ حکومت نے ان پر پابندی لگائی ہوئے کہ وہ میڈیا میں آگے پابندی لگائی ہوئے بلکل وہ یوسف ٹھینے والے کیس کے بعد سے پابندی ہے آجے آئی جی صاحب بات نہیں کر سکتے ہیں مراد علی شاہ صاحب نے پابندی لگائی بلکل کیونکہ یہ ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا مراد علی شاہ صاحب کے خلاف ایک میڈیا آئی جی صاحب خود بول نہیں سکتے ہیں عوام ان کے راج میں کس طرح کرے گی اب تو اب یہ غلام نبی محمد صاحب تو یہ تو بہت ڈیفرنٹ آفیسر ہیں تو گراؤنڈ پر نظر آئے گا یہ چلتے پھرتے نظر آئے گا یہ میڈیا سے بات کرتے نظر آئے گا یہ ایکشنل لیتے نظر آئے گا یہ تو اس کو ہٹا دے گا یہ تو سارا دھنڈا جو پولیس کا ہے وہ چیج کر دے گا اچھا فیصل صاحب مزید کی بات یہ ہے کہ یہ نو مہینے کراچی پولیس شیف رہے عمران یاکوب مناز صاحب اس دوران بھی جب یہ چھٹی پہ جاتے تھے تو غلام نبی محمد صاحبی کراچی پولیس شیف ہوتے تھے یہ برطانیہ گئے تو کراچی پولیس شیف کا رول غلام نبی محمد صاحب کو میرا ابھی بھی یہی صورتحال ہے لیکن لازٹ ٹائم غلام نبی محمد صاحب جس وقت ہٹے تھے تو انہوں نے خود سے کہا تھا کہ بھائی اب میں یہ کراچی پولیس شیف کا رول نہیں کر سکتا آپ مجھے کسی اور جگہ بیج دیں وہ جو بات کہتے تھے وہ نہیں ہوتی تھی وہ کہتے تھے پولیس میں کرپشن ختم کی جائے نہیں ہوتی تھی وہ کہتے تھے تھانہ کلچر تبدیل کیا جائے نہیں ہوتی تھی وہ کہتے تھے برطانیہ کے طرز پہ موڈل پولیس اسٹیشن کا سلسلہ ہو جس کا بجٹ ہو انہوں نے مجھ سے بات کرتے بولا کہ بھائی میں چاہتا ہوں پولیس کا بجٹ ہو تاکہ تھانے کی کرپشن تو رکے ہر پولیس والے آپ بیٹر رکھ کے کام چلا رہا ہے پولیس کی موبائل میں ڈیزل نہیں ہوتا ہے ایسے چوگ کی پاس ڈیزل ہوتا ہے